رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برش چکا اس ماں میں کچھ سامان انوار رمضان ہرسو انوار رمضان انوار رمضان ہرسو انوار رمضان ایک اید ہے میری اور آپ کی ملاقات ہیں سیج سے ممکنہ تاکر آخری ہے پورا مہینہ ہم نے کوشش کی کہ یہاں سے جو اچھی بات اور جو اچھی چیزیں وہ آپ تک پہنچا سکیں عام بررہ کی زندگی میں بھی اور دین اسلام کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں اس کو بہتر سے بہتر نظام سے پہنچا سکیں اور آج کا موضوع بھی ہم نے اسی حوالے سے رکھا ہے کہ ایک سم اپ کریں گے اور نیکی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ نیکی کتنی اہام ہے اس سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے آج کے آؤٹفٹ کی بھی بات کروں گی جی آج کا آؤٹفٹ ہمیں سپانسر کیا ہے ہاؤس آف فیشن بہا میرے دینے میری آواز آج ٹھیک نہیں ہے بلکل آخری دن مہت گلہ خراب ہے میرا اور میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اس حوالے سے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ناساز ہے بہت زیادہ لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے ہو میرے ساتھ یہاں پہ علامہ سجاد شبیرزی ہے ان کو خوش آمدید کروں گی سلام علیکم علامہ سجاد شبیرزی صاحب کیسے ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے آپ کی بھی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت ناساز ہے ہم سب ایک ہی مسئلہ کے اوپر سب کا گلہ خراب ہے کہ پورا مہینہ دبل دبل کام کرتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ تر سب کی ہی طبیعت ناساز ہے گلہ خراب ہے اور بخار ہے سب کے دکویمنٹ اور ساتھ میرے یہاں پہ موجود ہیں بڑے زبردہ صنات ہوئے ہیں جی آپ نے انہیں بیچ پہ بھی سنا کامران تاہری ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کامران کیسے ہو آپ مائیک ہاتھ مینے کے بات کرو اللہ علیکم اسلام انس سابری اور زکی سابری کا وال بھی موجود ہیں میرے انہیں بھی سیٹ پہ خوش آمدید کہتی ہوں السلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ یہاں منقبت خواں بھی ہوں گے تھوڑی دیر میں آپ سے سب سے پہلے میں جاتی ہوں کامران تاہری کی طرف اور کامران سے چاہوں گے کہ برگہر سالت میں دیانات پیش کرنے کی سادت حاصل کریں جی کامران سلے علی نبی انا سلے علی محمد در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اسی طواقہ پہ جی رہا ہوں یہی 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 طواقہ پہ جی رہا ہوں نگاہِ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا اور کیے ہی چاہوں گا عرضِ مطلب ملے گا جب تک ند کا مطلب نہ شامِ مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلافِ ماشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی آشا آپ بائینڈ اپ تو کر لیتے ہیں نہیں وہ اسے کہیں لیکن بائینڈ اپ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں کہ ان کی طرف جاتے ہیں جی 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 مجھ ہوا ہے نہ کوئی آشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا اوہ دھر ہی عید جدھر وہ آلی مقام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا ہم آپ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کامران طاہری علامہ ستجا شبید عزی صاحب کی طرف ہوں گے علامہ صاحب آج ممکنہ طور پر ہم آخری روزہ کے اندر موجود ہیں تیس سوال روزہ ہے اور نیکی کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں اس سب آپ بھی کریں گے آج پورا رمضان المبارک کیا واقعی ہم نے سیکھا وہ سب کچھ جو رمضان کا اصل مفہوم ہے اصل جو اس کی نیکی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رضا آپ کا سوال بہت اہم بھی ہے اور یقینا جبکہ اس وقت جو ہے وہ رویت کی تیاریاں جاری ہیں نہیں پتا کہ کل اید ہوگی یا پرسو اید ہوگی نیکی ہم نے جو ہے وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ نیکی کی زد کیا ہے؟ نیکی کی زد ہے بدی ٹھیک ہے نا جیسے ظلم کی زد ہے رحم رحم اور ظلم اسی طریقے سے نیکی اور بدی تو نیکی کا چپٹر اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں آج کا مسلمان اگر سوچنے کی کوشش کریں کہ نیکی ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں نیکی؟ نیکی کوئی اتنا کوئی بڑا کوئی کام نہیں ہے کہ جسے میں یا عام آدمی اس کو بروے کار نہیں لاسکتا اگر ہم زندگی میں یہ روٹین اپنا بنا لیں کہ ہمیں نیک کام کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے یہ نیکی ہے مقصد کیا ہے کہ اگر چلتے ہوئے آپ کہیں پہنچے ہیں اگر آپ سلام میں پہل کر دیں یہ نیکی ہے ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے بڑھ کے آپ نے پانی پلا دیا یہ نیکی ہے کسی بھٹ کے ہوئے کو راستہ دکھا دیا یہ نیکی ہے یہ میں عام قومن نیکی ہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اب لیلت الجائزہ کی رات آئے گی تو لیلت الجائزہ میں مسلمان بلکل ہی آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب رمضان ختم ہو گیا اور اب صرف شاپنگ کرنی ہے جب کہ لیلت الجائزہ کے لئے میں آپ تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ سب سے اہم رات اگر آج رویت ہو جاتی ہے تو آج کی رات بہت زیادہ ہمارے لئے اہم ہے نیکی کے لئے نیکی کے حساب سے کیونکہ آج ہی آپ جو ہے وہ بعض فقہ میں رویت کے بعد فطرہ نکالیں گے بہت سے پہلے نکالیں گے تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اور یہ نیکی اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت سے لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا لاعلمی میں تو نیکی تو انسان اگر چاہے تو ہر سانس میں نیکی کر سکتا ہے یہ اتنا بڑا وسیع چپٹر ہے راستے میں چلتے ہوئے سرکار ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سرکار نیکی کیا ہے سرکار نے فرمایا اگر تم راستے سے جا رہے ہو کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اگر تم نے اس کو ہٹا دیا تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے ہم تو یہی نیکی کرتے ہیں نا ہمارے ہاں تو رضا یہ حالت ہے کہ اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی پڑا ہوا ہو تو آج کے دور میں فی زمانہ اس کو کوئی اسپتال لے جانے والا نہیں ہوتا ہے تو ہم نیکی کی مفہوم اور اس کی تشریح سے اتنے نعاشنا ہو گئے ہیں کہ آج آپ نے یہ موضوع رکھ کے اور یہ بڑا اچھا کیا کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ نیکی صرف امہ کے لیے نہیں ہے مسلمان کے لیے نہیں ہے نیکی کا تعلق انسانیت سے نیکی انسان سے کی جاتی ہے دیکھیں نا اگر کوئی بھوکا ہے اور آپ سے روٹی مانگے تو کیا آپ اس سے یہ پوچھیں گی کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ کا مسلح کون سا ہے آپ کا قبیلہ کون سا ہے یعنی آپ جو عمل کریں نیکی اللہ کے لیے کریں تو صبح سے اٹھنے کے اور رات سونے تک آپ کا ہر عمل نیکی میں شمار کیا جائے گی محتیقہ کہ وہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پہ واجب کی ہیں وہ نیکی نہیں وہ تو آپ پہ فرض ہے بھئی نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ ادا کر رہی ہیں روٹین ہے میں اگر یہ کہوں کہ کھانا کھانا جو ہے وہ عبادت ہے ہاں بالکل عبادت ہے اگر پہلا لخمہ توڑتے وقت اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں تو یہ نیکی ہے اس لیے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کھانا کھاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے لگتا ہے تو یہ اتنا بڑا ردہ چپٹر ہے نیکی کا کہ ہم چھوٹی چھوٹے کاموں میں اگر نیکیاں کرنے لگیں تو ہمارے عامال میں پورے دن میں بارہ گھنٹے سونے اور بارہ گھنٹہ جاگنے میں ہماری اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں کہ انکانٹوبل جو ہے نیکیاں ہوں مگر ہم سوچتے نہیں اس پہ تدبر نہیں کرتے ہیں تو اگر تدبر اور فکر کرنے لگیں تو بہت ساری نیکیاں جو ہیں بغیر پیسے کے بغیر خرچے کے صرف اپنے نفس سے ہم جو ہیں وہ نیکی کر سکتے ہیں ملکل بہت خوبصورت بات کہ علامہ سجا شبیر رضی صاحب آپ نے نیکی کے حوالے سے اور ناظرین ملکل ایسا ہی ہے ہم نے جسا شبیر علامہ صاحب کہہے تھے کہ راستے سے پتھر ہٹانا بھی ہمارے دین ہے اسلام میں نیکی تو آپ سوچئے تصور کیجئے وہ کسی کو پانی پلانا بھی نیکی ہے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات کسی سے کوئی اچھی بات کسی کی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی ایک نیکی میں ہی آتا ہے ملکل ایسے میں آتا ہے تو آپ کے چھوٹے جو عمال ہیں وہ آپ کے لئے بہت اچھے اور آپ کے لئے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے کس عمال کے عوض آپ کی بخشش ہو جائے اور آپ کو جنت مل جائے ایسا ہی ہے اللہم صاحب اور آپ کے عمل کی وجہ سے آپ زخمیں چلے جائیں آپ کو نہیں معلوم اس لئے چھوٹی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں کا اپنے عمال خیال رکھنا چاہئے بلکہ وہ جو کتے کو پانی پلانے والی یہودی عورت کی مثال ہے وہ ہے ہی اسی پر کہ کس طرح سے وہ پانی پلانتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گئے تو آپ سوچئے کہ کتنا عظیم سے عظیم معاملہ ہے یہ اور رب تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو پرحال اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے اچھا اسکرین پر نمبر چل رہا تھا 0213413481 ہمارا نمبر ہے اور آج آپ ہمارے ساتھ آخری اس ٹرانسپیکشن میں شامل ہو سکتے ہیں اگر تو آج روزہ نہیں ہوں کل پھر ایک اور ادھاوائز ٹرانسپیکشن ہماری ہوگی اور ساتھ ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے کوشش یہی کی اس ساری صورتحال میں علامہ سجاد شبیریزی صاحب کا بھی ساتھ رہا پورے مہین ہیں کہ یہاں سے اچھی اور مضبط بات اور پلس مدلل اور کسی کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھے انداز میں یہاں سے بیان کریں ہم وہ ٹرانسپیکشن نہیں کرتے کہ جس میں چار موزے بٹھا کے لڑوا دیا جی یا ریٹنگ کے لئے بس باتیں کریں اور ٹرانسپیکشن ہتم کریں ہماری کوشش یہی تھی اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے ہم نے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور جب بیٹھے ہیں تو بات اس طرح ہو رہی ہو کہ ایک جامع انداز میں موضوع کے اعتبار سے اچھی چیزیں یہاں سے آپ کو لے کے جانی ہوں تو میں آگے بھی بڑھوں گی اور ہمارے ساتھ جیسے کہ سید شازیب علی اور سید شرجیل علی منقبت خان بھی میرے ساتھی ہیں موجود ہیں ہمارے قوالوں کے ساتھ انداز سابری اور زکی سابری قوال کے ساتھ ان کی طرف بھی بڑھوں گی جی آپ کو خوش آمدید اور آپ لوگ کونسا کلام ہیں جو پیش کر رہے ہیں چلیے جی چلیے 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 موسیقی 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 سبان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی حفظ انداز میں پڑھ رہتے جی منقوت مولا علی کی شان میں یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ